دیکھیں میرا نام سنیل پروچ ہے اور آج ہم نے ڈاکٹر جگویشور جو مونسیبل کانسل ادنپر کے جو پریڈنٹ ہیں ان کے خلاف مجیارٹی آف کانسلرز نے ڈیفرنس پارٹیز کے کانسلرز نے ایک شہر کے حق میں فیصلہ لیا ہے کہ اب اور ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور شام تک جتنی کالیں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں ہم نے شہر کے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے آج یہ فیصلہ لیا اور آپ نے دیکھا کہ جس شہر کی پہچان آج سے پہلے دیوک نگری کے روپ میں ہوتی تھی آج ان کے کارکال میں اس شہر کا اس طرح سے کائی کلب ہوا کہ آج یہ شہر جو کی ایک کچھرے کا ڈھیر بن گیا پانی کی سمسیاں یہاں ہے اور سمسیاں کا امبار ہے میں پچھلے دنوں پرنسپل سیکٹری جو ہمارے ہیں ہوسنگ کے ان سے ملا اور ہم نے ان کے آگے ڈیمانڈ رکھی کہ شہر کے اندر صفائی کرمچاریوں کی جو سنکھیا ہے بڑی کام ہے انہیں بڑھائے جائے لیکن آج تک انہوں نے اس کو جو پوائنٹ تھا جا ان کا جو عدیش تھا اسے ایمپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کام ہو ان کو صرف اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے جے چیئر انہوں نے ہولٹ کر رکھی تھی لیکن آج ہم نے جو کیا ہے وہ جگ جائی رہا اور آنے والے دیروں میں ہمارا جہی داتیب رہے گا کہ جس اور ماں بھی مانگتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ ہم نے دیر آئے درست آئے اور اپنے لوگوں کو آلے درجے کا ریلیف جو ہے ہم پورے کانسلز دینے کا پورا پریاست کریں گے جس سے پیدا ہے مانگتے ہیں نو کانسینینٹس اگر منسیفل کانسل ادھمپر کے جو پریاد ہے ڈکر جوشو جی ان کے خلاب ہم یہاں پر سارے کانسلز آئے اور یہ جو موک کر رہے ہیں موک کر رہے ہیں ادھمپر کو دی جائے گی اور یہاں سے سیدھا ہم کو ساپ لوگوں کیا ساپ میں یہ داریٹر صاحب کو بھی لگے گیا آپ ایمیگئیٹی یہاں سے ڈاریٹر صاحب کو بھی جی مجھے کیجئے آج کے ساتھے تین چار سال سے اودنبور کے لوگ کافی سفر کر رہے ہیں یہ آج گیارہ کونسلوروں کا نو کانفیڈنس پہ سائن کر کے آپ کو دیا ہوا ہے لیٹر اس کے بعد ایک کوپی ڈیپٹی کمیشنر اودنبور کو دی جائے دوسری جو ہے ہمارے ڈائریکٹر کو بیجی جائے اور اس پہ تاروائی کی جائے سیب ہی رسیب ہی رسیب ہی رسیب ہی رسیب ہی رسیب ہی رسیب لیٹرہ بھونے بسنلی بھی ہم بائی ہینڈ بھی ان کو ایک کوپی دیکھیں باز گات کر کے جو بشوازمت انہوں نے حاصل کیا تھا وہ آج جو بشواز تھا وہ گراؤن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے اور نمبر آف کال اور سیریس کی طرح ملل سوسائیٹی کے ہر کانر سے ہمیں کال آتی ہے کہ آپ کو ہم نے چن کر بھیجا ہے آپ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے رہے اور اس کا نتیجہ کی ایک ہشال شہر کو ایک کچھرے کے ڈیر کے روپے تبدیل کر دیا گیا آج ہم سب کانسلس نے پارٹی پارٹک سے اوپر اٹھ کر ایک شہر کے حق کے لیے فیضل ہم نے یہاں پر لیا ہے اور ہم بتائیں گے کہ جو چیز چار سال بینجے نہیں کر پائے ہم ایک سال کے اندر اپنے شہر کو دولہ اسی پٹری پر لاکے چھوڑیں گے جہاں سے انہوں نے اس دن جا شبت لے کر شہر کی بربادی کا جو راستہ انہوں نے جو کھولا تھا آج وہ راستہ ہم نے یہاں پر بند کر دیا سبیدانک سسٹم ہے یہاں پر میں نے چناب لڑا تھا دس بورڈ میں نے لیے گیارہ انہوں نے لیے لیکن ساری جندہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کسی کو ہچھایا لیکن وہ کمپیٹن نہیں جیس پوسٹ کے لیے شاید وہ جس پوسٹ پہ پہلے سے سرکاری لیول ہے اس کے لیے ہوں گے لیکن ایز ایک کولٹیکل سسٹم اور لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے وہ بلکل بھی جو اپنے جو کپیسٹی تھی جو کام کرنے کی وہ شو نہیں کر پائے اور ہم نے دیکھا کہ یہ کٹ پتلی کی بانتی وہ اس چیئر پر بیٹھے رہے اور جب بھی ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے تو پیچھے سے ان کو کوئی سکشنی ایسی آ جاتی تھی اور ایسا کام کٹے سے جس سے شہر کی بروادی ہو اور اب اپنے ہاتھوں تب ہو گئی کہ اب جو ریالیشن بھی ہے جو وہ بھی گھر سے پڑھنا شروع ہو گئے جو میں جب ان سب کی جو کو ہم نے دیکھتے ہوئے کیا یہ شہر جو ہے کیا کوئی پیچھے سے چلائے گا پہلے ایک کے ہاتھ ریموٹ تھا اب کچھ مہینوں سے دوسرے کے ہاتھ میں ریموٹ چلا گیا تھا ہم نے بوئی ریموٹ کو توڑنے کے لیے آج جہاں یہ فیصل یہ ہے اور شہر کو آل ایک درجے کا ریلیف ہم دیں گے میں یہاں سے بشواد جاتا ہوں اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تین سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن سے ہماری یہاں منصفل کانسل بنی تھی اسی دن سے ہم ڈاکٹر جیو گیشبر جی کو بار بار کہتے رہے کہ پورا شہر تمام بار یوں ہیں اسی شہر کا حصہ ہے اور آپ سب کے ساتھ انصاف کیجئے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو میڈیا کے بندوں ہیں یہ گواہ ہے کہ کئی بار ہم نے ان سے کہا کہ سر بار نمبر انیس بار نمبر بیس بار نمبر اکیس بیس منصفل کانسل کا حصہ ہے اور ہمیں سباہ کرم چاری دیجئے لیکن وہ انصاف نہیں کر سکے تین سال جب بھی ہم انہوں نے کام کرنے کے لیے کہتے تھے تو وہ بار بار کہتے تھے کہ میں رزائن دے دوں گا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تین چار بار انہوں نے اٹمٹ کی اور پچھلی بار انہوں نے رزائن بھی دیا اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ سینئر لیڈر ہیں وہ بھی نہیں سن رہے ہیں اور یہاں کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نہیں سن رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے شہر مہینوں سے اس ادنپور کی بات ڈی سی تک آج تک کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو نہیں پچھا سکا آج دن تک منصفل کانسل کی ایک بھی انٹریکشن میٹنگ ڈی سی تک نہیں ہو سکی تو کیسے یہ شہر جو ہے چلے گا اور اس کے لیے سارا کا سارا قصور پوری ذمہواری ڈاکٹر صاحب کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو لوگ انہیں گمراہ کر رہے تھے جو لوگ انہیں چلا رہے تھے وہ لوگ ذمہ ہوا رہے ہیں اس لیے تین سال لگے ہم نے انہیں ٹائم دیا کہ پہلے ہی اگر ہم ایسا کر دیتے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن لاج دیتے تو کسی نے بولنا تھا کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا ہم نے پراپر ٹائم دیا لیکن اس ٹائم کے اندر اس شہر کی بات کرنے میں وہ بفل رہے ہیں وہ اپنی ڈپٹی نوانے میں وہ اپنی ڈپٹی پرفارم کرنے میں بل پل بفل رہے ہیں اس لیے آج تمام کانسلر نے پارٹی پارٹک سے اوپر اٹھ کر یہ فینسلہ لیا ہے کہ آگے کے لیے ہم کسی دوسرے کو بھوکا دیں گے اور آنے والا جو سال ابھی بچا ہے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اس پر کریں گے آپ نے دیکھو ہوگا کہ پورا ادنپور پانی کی طرح کر رہا ہے کورے کے ڈیر میں بدل چکا ہے پچھلے دنوں یہاں ڈپکام ساب آئے تو دو مہینے کے اندر کیا حضرت ملا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نہیں کیا یہ صرف اور صرف یہاں پر اس پرسی کو بچانے کے لیے کام کر رہتے چاہے وہ سرکاری تنتر ہوگا اور چاہے کہ وہ پولٹیکل تنتر تھا لیکن آج کے بعد ہم سب لوگ بنا کٹھے ہو کر ایک فینسلہ لیا ہے کہ کسی ایسے انسان کو بنائیں گے جو سب کی بات کرے گا اور پورے ادنپور شہر کی بات کرے گا اس لیے آج ڈاکٹر صاحب اپنے کام میں بھی فیڑ رہے اس لیے یہاں پر آج ڈاکٹر صاحب اتفا دینے کے بعد جبکہ مدنپور آتے ہیں ان کے مناتے ہیں اس لیے اس لیے چار سالوں سے آپ دیکھئے جو تقریباً چار سال کا کارے کار رہا ان کا بہانے واضی ہر دن نہیں بہانے واضی پہلے کبھی کہتے تھے کہ تب کے جو سی او تھے سنتوش کوتوال جی وہ کام نہیں کرنے دے رہے اس کے بعد اپوزیشن کے کاؤنسلوروں پہ الزام لگائے گے پھر اپنے کاؤنسلوروں پہ الزام لگائے گے پھر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کے الزام لگائے گے بیوروکریسی پہ الزام لگائے گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی چیئر پہ کام کر ہی نہیں پائے آج سے تقریباً ایک مہینہ اور اٹھارہ انیس دن پہلے انہوں نے ایک ڈراما پھر سے کیا استیفہ دیا اور استیفہ پھر واپس بھی لے لیا اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے استیفہ باپس لیا انہوں نے کہا کہ ایک مہینے میں ساری سمسیاں حل ہوں گی ہم نے ایک مہینے تک ویڈ کیا کہ اگر اودمپور کی سمسیاں حل ہو جائیں ہمیں اور چاہیے بھی کیا لیکن آج تقریباً ایک مہینہ ڈھارہ انیس دن ہوگے نہ پانی کی سمسیاں حل ہوئی نہ پوڑے کی سمسیاں اس لیے آج تمام کاؤنسلروں نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس مہینے کاؤنسلر ہے اس کاؤنسل میں میں راکش کجوریا جی نیہا برماجی اور سردار ڈندر سنگھ خالصہ جی سردار جی کسی کارن بچ باہر گئے ہیں آؤٹ آف سٹیشن ہے پریوار بات کی باد نہیں کرتا ہوں کی سبھی کے ایک مدتہ کی ہمارے اپنے باہر کے پردیو شہر کے پردی جو جمعہ باری بلتی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے کاؤنسلر میں وارڈ نمبر بیس سے کاؤنسلر ہوں یہاں ادھمپور منسپل کاؤنسل کے اندر جیسے کی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چار سالوں سے ہمارے ادھمپور منسپل کاؤنسل کے پریڈنٹ ڈاکٹر یگویشور جی اس منسپلٹی کو چلا رہے تھے لیکن جو ہمارے وارڈوں کی سمسیاں تھی یا ہمارے شہر کی سمسیاں تھی جب بھی ہم ان کے پاس اس سمسیاں کو لے کر آتے تھے تو وہ اس سمسیاں کا سمادان کرنے میں بفل رہے کیونکہ آئے دن ہم ان سے کہتے تھے کہ سر ہمارے وارڈ یو نئے وارڈ اس شہر کے اندر انکلیوڈ ہوئے ہیں وہ بھی اس منسپل کاؤنسل کا حصہ ہیں اور ان کو آج تک آپ نے سوائی کرمچاری نہیں دیئے آپ انہیں سوائی کرمچاری دیجئے تو وہ ان کا ایک ہی کہنا تھا جب بھی ہم کسی کام کی ڈمانڈ کرتے تو وہ بولتے میں رضائنٹ دے دوں گا تین سال انہیں ہم نے پراپر موقع دیا پورا سہجو کیا لیکن وہ اس کام کو کرنے میں بفل رہے ہیں اس لیے ان کی کاری پر نالی پر یا کوچن مارک لگنے لگے اور اب تو انہیں کچھ لوگ بار سے ایسے چلانے لگے تھے کہ جو ان کے اپنے کانسلر تھے ان کے وارڈوں کی بات وہ سنتے تھے ان کا کام وہ کرتے تھے باقی والوں کی بات کو درکنار کر دیتے تھے اس لیے آج یہاں پارٹی پالٹیک سے اوپر اٹھ کر بہت سے کانسلر جنہیں یہ محسوس ہوا کہ تین سال جو ہے چار ہمارے شہر کے بروادی ہو چکی ہے اب جو ٹائم بچا ہے اس میں ہم اس بروادی کو نہیں ہونے دیں گے تو آج ہم سب لوگوں نے یہاں مل جل کر ایک نو کانفیڈنسی موشن جو ہے ان کے خلاب موپ کیا ہے اور میں یہاں سے سی او صاحب کو ساب شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ جلدی سے جلدی اس پر کاروائی کرو اور آنے والے دنوں میں جب بھی ٹی فلو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم کسی دوسرے انسان کو موقع دیں گے اور جو جو سمسیہ ہمارے شہر کے اندر اس پر بنی ہوئی ہیں جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے لیے پورا شہر ترہی ترہی پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے اور ایک شہر کے پریڈنٹ صاحب اتنی سے سمسیہ کا حل نہیں کر سکے پچھلے چھ مہنوں سے یہاں پر ڈی سی ہمارے ٹاؤن کا جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے جن کے سہی یوگ سے ہمیں اس شہر کا کام کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی طال میلی ہی نہیں ہے ان سے کوئی بات ہی نہیں ہے جب ہم سینئر لیڈرز کے پاس انہیں جانے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے شہر کے لیے کچھ ڈیمانڈ رکھتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ ہماری سنتے نہیں ہیں جب ان کی کہیں سنوائی نہیں ہے تو پھر انہیں یہ موقع ہی کس لیے دینا ہے اس لیے ہم سب لوگوں نے ایک صلاح مشورہ کیا اور آج ہم نے یہ پہنسلہ کیا کہ آنے والے دنوں میں ہم کسی ایسے انسان کو موقع دیں گے جو پورے ادھنپور ٹاؤن کو ایک نظر سے دیکھے گا اور سب مل جل کر اس شہر کی بہتری کے لیے آنے والے دنوں میں کام کریں